السلام علیکم ویلکم ٹو فیوجن فوڈز و روحی آج میں آپ کے لئے انڈے کی بریانی کی ریسپی لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار آسان اور بہت ہی چٹپٹی بریانی بن کے تیار ہوتی ہے تو پھر چلیں اس آسان سی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے دو کب باسمتی کے چاول لی ہے جسے اچھی طرح سے دھو کر دو گھنٹے پہلے ہی میں نے بھگا کر رکھ دیا تھا اسے ہمیں بوائل کرنا ہے تو اس کے لئے میں نے چار گلاس پانی لیا ہے پانی بوائل ہو جائے تو اس میں نمک ایٹ کریں گے اور ساتھ ہی کچھ کھڑے گرم مسالے ایٹ کریں گے جس میں کے تیج پتہ بادیان کا پھول ہری لائچی کالی لائچی لانگ اور دالچینی پانی جب اچھی طریقے سے گرم ہو جائے نا اس کے بعد ہم اس میں چاول ایٹ کریں گے تھنڈے پانی میں کبھی چاول نہ ایٹ کریں اسے چاول شیپ نہیں پکڑتے ہیں چاول کو اس طرح سے بوائل ہونے دیں گے اس پوائنٹ پر چاولوں کو ہمیں 90% تک کوک کرنا ہے کیونکہ انڈے آلریڈی پکے ہوئے ہوتے ہیں تو بس ہم 10 منٹ ہی بریانی کو دم لگائیں گے اسی لئے اس پوائنٹ پر چاول کو آپ گلا لیں 90 to 95% تک گلا لیں یہ چاول گل گئے تو اس کا پانی ڈرین کر دیں انڈے کی بریانی کے لئے یہاں پر میں نے بوائل انڈے لیے ہے اور آلو لیے ہے انڈوں کو میں اس طرح سے پرک کر رہی ہوں ساتھ ہی میں آلووں کو بھی تھوڑا سا پرک کر دوں گی تاکہ مسالہ اس میں اندر تک اچھی طرح سے چلا جائے اس میں اچھا فلیور آتا ہے پھر انڈے میں اور آلو میں تو اب جس برتن میں ہمیں بریانی بنانی ہے نا اسی میں میں 1 تھرڈ کپ کے جتنا آئل لے رہی ہوں یہ بریانی بنانی کے لئے ہم زیادہ برتن خراب نہیں کریں گے ایک ہی میں مسالہ بنائیں گے اور اسی میں بریانی کو دم لگا دیں گے تو یہ بہت ہی آسان کوئک ایزی ریسپی ہے بہت جلدی بن کے تیار ہوتی ہے اور اتنی چٹ پٹی اتنی مزیدار لگتی ہے کہ آپ جب اسے بنائیں گے تو آپ چکن کی بریانی چھوڑ کے بار بار یہ انڈوں والی بریانی ہی بنانا پسند کریں گے تو آلووں کو ہمیں پہلے فرائے کرنا ہے باہر سے کرسپی گولڈن ہونے تک ہمیں فرائے کرنا ہے یہاں پر میں کچھے آلووں کا یوز کر رہی ہوں لیکن آپ چاہیں تو بائیڈ آلووں کا بھی یوز کر سکتے ہیں یہ کچھے آلو ہے یہ پہلے فرائے ہوں گے اور اس کے پاس جب ہم بریانی کو دم لگائیں گے تو اس پروسس میں یہ آلو گل جائیں گے تو اس طرح سے اچھا سا سنہرہ رنگ آنے تک آلووں کو ہمیں فرائے کرنا ہے جب آلو فرائے ہو جائے تو ہم اس میں انڈے بھی ایٹ کر دیں گے تاکہ انڈے بھی باہر سے اچھے سے کرسپی ہو جائے اس طرح کے انڈے کھانے میں بہت ہی مزیدار لگتے ہیں اس پوائنٹ پر یہاں پر میں تھوڑی سی ریڈ شیلی پاوڈر اور تھوڑی سی حلدی کی پاوڈر ایٹ کر رہی ہوں تاکہ انڈے اور آلو میں اچھا فلیور بھی آ جائے اور اچھا سا رنگ بھی آ جائے اور اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آ رہی ہے تو اسے لائک کریں اور اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں اور ریسیپیس کو اپنے جاننے والوں کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے جائے تو اس پوائنٹ پر انڈوں کو ہمیں اچھی طرح سے گولڈن ہونے تک فرائے کرنا ہے انڈوں کو میں یہاں پر میڈیم فلیم پر فرائے کر رہی ہوں اس پوائنٹ پر میں اس میں دو ٹیبل سپون ادرک اور لسن کی پیسٹ ایٹ کر رہی ہوں ادرک لسن کی پیسٹ ایٹ کر کے ہمیں 30-40 سیکنڈ کے لیے ادرک لسن کی پیسٹ کو فرائے کرنا ہے تاکہ اس کی سمیل تھوڑی سی ختم ہو جائے تو بس ادرک اور لسن کی پیسٹ فرائے ہو جائے تو یہاں پر ہم پیاس کا بریشتہ ایٹ کریں گے تو یہ میں نے ایک میڈیم سائز کی پیاس کو فرائے کر کے لیا ہے اس کو ہاتھوں سے میں تھوڑا سا مسل رہی ہوں تاکہ پیاس تھوڑی نرم ہو جائے اور پیاس دال کے بس ہمیں تھوڑا سا بھوننا ہے پیاس آلریڈی فرائیڈ ہے اگر آپ اسے زیادہ بھونیں گے تو اس کا کلر ڈارک ہو جائیں گا تو بس 10-20 سیکنڈ کے لیے پیاس کو بھوننا ہے اور اس کے بعد فورا ہی ہم اس میں ٹماٹر ایٹ کریں گے تو ایک ٹماٹر کو میں نے چاپ کر کے لیا ہے اس ٹماٹر کو بھی میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں ٹماٹروں کو بھی 30-40 سیکنڈ کے لیے ہمیں فرائے کرنا ہے اس کے بعد کچھ بہت سیمپل سے مسالے ایٹ کریں گے جو کی ہے دو ٹی سپون دھنیے کی پاوڈر ایک ٹی سپون زیرے کی پاوڈر ایک ٹی سپون ریڈ شیلی پاوڈر ایک ٹی سپون کشمیری ریڈ شیلی پاوڈر حلدی نمک اور ایک ٹی سپون گرم مسالے کی پاوڈر ہے بہت ہی ریگولر سے مسالے ہیں جو ہر کچھر میں ایویلیبل ہوتے ہیں بس انہی کو ڈال کے ہم بہت ہی مزیدار اور چٹ پٹی بریانی بنا کر تیار کریں گے آپ ایک بار اس بریانی کو ضرور ٹرائے کریں آپ ہمیشہ اسے بنانا پسند کریں گے یہاں پر میں نے دیر سو ایک سو پچیس گرام دہی لیا تھا ہاف کپ کے جتنا جس میں میں نے زردے کا رنگ اٹ کیا ہے اس دہی کو میں اچھی طریقے سے فیٹ کر لے رہی ہوں اور اس دہی کو میں مسالوں میں شامل کر رہی ہوں دہی اور ٹاماتر کے پانی کے ساتھ یہ مسالے اچھی طریقے سے بھون جائیں گے تو لو ٹو میڈیم فلیم پر ہمیں مسالوں کی بہت اچھی طریقے سے بھونائی کرنی ہے دہی کا جو پانی ریلیس ہوگا اسی میں مسالے گل جائیں گے ہم اس پونٹ پر اس میں زیادہ پانی ایڈ نہیں کریں گے بس ان کی اچھی طریقے سے بھونائی کرنی ہے اور ابھی سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالوں میں رنگ کتنا اچھا آیا ہے اور یہ کھانے میں بھی بہت ہی چٹ پٹی اور مزیدار بریانی بن کے تیار ہوئی تھی یہاں پر میں دو سے تین دیبل سپون پانی ایڈ کرنے کے بعد مسالے فوراں سے آئل شوڑ دیں گے اور آپ دیکھیں گے آئل سرفیس پہ آ جاتا ہے اور ہمارے مسالے اچھی طریقے سے فرائے ہو جاتے ہیں فلیم کو بالکل لو کر کے یہاں پر پانچ منٹ کے لیے بس میں اسے کور کر کے رکھ رہی ہوں تاکہ آلو تھوڑے سے سوپٹ ہو جائے اور مسالے بھی اچھی طریقے سے پک جائے بس پانچ منٹ کے بعد ہم اسے اوپن کریں گے آئل اچھی طریقے سے ریلیز ہو گیا ہے اور یہ جو مویسچر اس میں باقی ہے اتنا مویسچر ہمیں رکھنا ہے اسے پوری طریقے سے ڈرائے نہیں کرنا ہے تو بس ایک مکس اسے میں دے رہی ہوں اور اس کے اوپر میں ایک آدھا لیمبو سکویز کر رہی ہوں یہاں پر میں آدھا لیمبو سکویز کر رہی ہوں آپ چاہے تو ایک ٹیبل سپون لیمن جوز بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں تھوڑا سا ہرہ دھنیا سپرنگل کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس پودینہ آویلیبل ہے تو آپ وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اور ساتھی چاول جو ہم نے شروع میں بوائل کر کے رکھے تھے وہ چاول ہم اس کے پر سپریٹ کر دیں گے اس طرح سے ایک ہی لیئر کی یہ اینڈے کی بریانی بنتی ہے لیکن بہت ہی مزیدار اور چٹ پٹی بنتی ہے تو اس طرح سے چاولوں کو اچھی طریقے سے سپریٹ کرنا ہے اینڈے اور آلو آلریڈی کوکڈ ہے چاول بھی 90-95% تک پک گیا ہے تو بس ہمیں دس منٹ کے لیے اسے دم لگانا ہے تو دم دینے سے پہلے میں تھوڑا سا اس میں زیفرن کا پانی ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہے تو صرف یلو فوٹ کلر بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں پانی میں مکس کر کے ساتھ ہی میں تھوڑا سا ہرادھانیاں سپرنکل کروں گی تھوڑی سی تلی ہووی پیاز سپرنکل کروں گی اور ملٹڈ گھی اوپر سے ہم دو سے تین ٹیبل سپون اس کے اوپر ڈالیں گے آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس میں پانی کا یوز بہت ہی کم کیا تھا کیونکہ اس میں ساری چیزیں آلریڈی کوکڈ ہے تو بس کور کر کے دس منٹ کے لیے سب سے لو فلیم پر ہمیں اسے کور کر کے رکھنا ہے تو نیچے توا رکھے بھی اسے دم دے سکتے ہیں یہ دیکھئے دس منٹ ہی سے دم آیا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی کھلی کھلی ہماری یہ بریانی بن کے تیار ہوئی ہے اتنی مزیدار اتنی شاندار یہ بریانی بنتی ہے کہ اسے ٹرائے کرنا تو بنتا ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دے کہ بریانی آپ کی کیسی بنی آپ کے کومنٹس پڑھنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو چلے پھر ملتے ہیں ایک نئی اور آسان سی ریسپی کے ساتھ تب تک مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اور تینکس پور ووچنگ دے ویڈیو اللہ حافظ موسیقی موسیقی